اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا سیٹ کے کچھ پارٹس کو کس طریقے سے ہم ہائیڈ اور آن ہائیڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں ایک ڈیٹا ہے میرے پاس یہ اب میں اس کے کولم سی سے ای تک جو ہے ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تین کولمز جو ہیں وہ شو نہ ہوں اور باقی سارا ڈیٹا شو ہوں تو کیا کر سکتے ہیں پہلے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس ڈیٹا کو جس کو ہم ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تین کولمز کو میں نے ہائیڈ کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی شو نہ ہوں تو پہلے میں ان تینوں کولمز کو سلیکٹ کر لوں گا سلیکٹ کرنے کے بعد ٹول بار مینیو میں ڈیٹا پہ کلک کروں گا ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس یہ آوٹ لائن والے ٹول بار گروپ میں گروپ ان گروپ اور یہ سب ٹوٹل والے جو فنکشنز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو گروپ کر دینا ہے گروپ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ اوپر ایک لائن جس کے اوپر مائنس کا نشان ہے وہ شو ہوگا اگر اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائیڈ تو ہوا نہیں یہاں پہ تو صرف بار نظر آ گئی ہے کام جو ہے بیسک یہاں سے ہے جب یہاں پہ یہ کا انڈیکیٹر شو ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ای کولم تک گروپ بن گیا ہے اب مائنس پہ کلک کروں گا تو یہ میرا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ سارے کا سارا ہائیڈ ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ میں ادر دن وہ تین کولمز کے جو ڈیٹا تھا وہ شو ہوگا اور اگر ہم اس کو چاہیں گے کہ یہ جو ہم نے ڈیٹا ہائیڈ کیا ہے اس کو ان ہائیڈ کر دیں تو کس طریقے سے کریں گے یہ پلس کا سائن ہے پلس کا سائن مطلب ایڈ کر دیں تو یہ تین روز جو ڈیٹا ہم نے ہائیڈ کیا تھا وہ ادر سے ایڈ ہو جائے گا یہ ہم نے دیکھا کہ ان کولمز کو کس طریقے سے گروپنگ کر کے ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز کو کس طریقے سے ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں سیم پروسیجر ہے روز جتنی آپ نے ہائیڈ کرنی ہے ان روز کو آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹا پہ کلک کریں ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد ان کو بھی گروپ کر دیں گروپ کریں گے تو اس کی لیفٹ سائٹ پہ سیم آئیکن جو ہے سیم انڈیکیٹر شو ہو جائے گا آپ مائنس پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری روز جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائیں گی آپ پلس پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری روز جو ہے وہ ان ہائیڈ ہو جائیں گی ہمیں شو ہونے لگ جائیں گی یہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو گروپ کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کر سکتے ہیں گروپ میں کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ ہم اس میں مختلف کولمز مطلب دو یا دو سے زیادہ کولمز کو ہمیں کٹھا کرتے ہیں اس لیے وہ کولمز کا گروپ بن جاتا ہے اور ہم روز کو ہی کٹھا کرتے ہیں تو وہ روز کا گروپ بن جاتا ہے اس لیے کولمز اور روز کو جب ہائیڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں گروپ بنانا پڑتا ہے ان کا گروپ سیلیکٹ کر کے data menu میں جاکہ ہم اس کا گروپ بناتے ہیں گروپ بنانے کے بعد آفٹر دیٹ ہم اس کو جو پلاس اور مائنس کا سائن ہوتا ہے اس کی انڈیکیٹر پر ان کے ذریعے سے مائنس کا سائن پر کلک کریں گے تو جو گروپ ہوگا وہ ہائیڈ ہو جائے گا اور اگر ہم پلاس کے سائن پر کلک کریں گے تو ہمارا جو گروپ ہے وہ ان ہائیڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے روز کو بھی سیم میتھڈ ہے اور کولمز کا بھی سیم میتھڈ ہے